اگر ابھی تک آپ نے The Voice کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ابھی سبسکرائب کریں ایلو فرینڈز میں فیروز میمن The Voice News میں آپ سب کا سواگت ہے آئیے دیکھیں آج کے ٹاپ 10 نیوز آج بھیونڈی میں کورونا کے اٹھرہ نئے معاملے سامنے آئے جس سے بھیونڈی کا کل آکڑا پہنچا 3703 316 لوگ اب تک ریکاور ہو چکے اور 211 لوگوں کی ڈیتھ ریپورٹ ہوئی ہے ساتھی 332 لوگوں کا علاج جاری ہے مہین بھیونڈی گرامین میں آج کورونا کے 36 نئے معاملے سامنے آئے جس سے بھیونڈی گرامین کا کل آکڑا پہنچا 3162 2457 لوگ اب تک ریکاور ہو چکے اور 100 لوگوں کی ڈیتھ ریپورٹ ہوئی ہے ساتھی 605 لوگوں کا علاج جاری ہے آج انڈیا میں کورونا کے 52509 نئے معاملے سامنے آئے جس سے انڈیا کا کل آکڑا پہنچا 19,8254 12,2215 لوگ اب تک ریکاور ہو چکے ہیں اور 49,775 لوگوں کی ڈیتھ ریپورٹ ہوئی ہے ساتھی 5,86,244 لوگوں کا علاج جاری ہے وہی مہاراستہ میں آج کورونا کے 7,760 نئے معاملے سامنے آئے جس سے مہاراستہ کا کل آکڑا پہنچا 4,57,956 2,99,356 لوگ اب تک ریکاور ہو چکے ہیں اور 16,1122 لوگوں نے اب تک اپنی جان گوائی ساتھی 1,22,488 لوگوں کا علاج جاری ہے کچھ گھنٹوں کی بارش میں بھیونڈی کے کئی علاقوں میں بھرا پانی لوگوں کی دکانوں اور مکانوں میں گھسا پانی جسے لوگ ہوئے بدھال بیونڈی منطبہ پر اٹھا بڑا سوال آخر نالا صفائی کے لیے جو کروڑوں خرچ کیے تھے وہ کہاں گئے مومبئی میں مسلہ دھار بارش کی چلتے بھائیکلہ استیت جے جے ہسپیٹل میں گھسا پانی ہسپیٹل اسٹاف اور ڈاکٹرز نے مل کر سبھی پیشنٹ اور میڈیکل ایکوپمنٹ کو محفوظ جگہ پر پہنچایا وارٹرپم سے پانی باہر نکالنے کی کی جا رہی کوشش لیکن تیز بارش کے چلتے بڑی دکھتے پچھلے دو دنوں میں ریڈ آلٹ میں مومبئی میں بھاری بارش کے ساتھ تیز ہوای بھی چلی تقریباً ایک سو سات کلومیٹر پرتی گھنٹہ تیز رفتار ہوا کے چلتے مومبئی کی ایک بیلڈنگ میں تین سے بنی چھت اڑی ساتھ ہی کئی جگہ پر ہوا جل جماؤ سڑکو پر یتایت ہوئی ٹھپ مہراشہ میں سپٹیمبر سے شروع ہوگے سکولز این کالیج راجے کی شکشہ منتری ورشک آئکوارڈ نے دی جانکاری کورونا فری ایریا میں کھولیں گے سکولز پیلے سیو نووی دسوی اور باروی ککشہ ہوگی شروع مومبئی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو اڑسٹھ میلی میٹر سے گری بھاری بارش جسے تھانے اور مومبئی میں قریب بیلیس جھاڑ گرنے کی خبریں آئی ریزیسٹر مینیجمنٹ کی ٹیم رہی سارا دن بیزی اندرپدش کے شریکہ کولم دسٹرک میں ایک پولیس انسپیکٹر وینو گوپال کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے وینو گوپال کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں انہوں نے ایک دلیت کو پیٹ میں لات ماری دلیت ویکٹی پولیس تھانے میں اپنے پڑوسی کے خلاف شکایت درچ کرانے آیا تھا لیبلن کی راجدانی بیروٹ میں کل ایک تیز دھماکہ ہوا یہ حادثہ بیروٹ بندرگاہ کے ویر ہاؤز میں رکھے ستائیس سو پچاس چن ایمونیوم نائٹریٹ کے پھٹنے سے ہوا حادثہ میں ایک سو تیس لوگوں کی جان گئی اور قریب پانچ ہزار لوگ زخمی ہوئے دھماکی کی آواز دو سو چالیس کلومیٹر دور تک سنائی دی سینسیکس 24 انکوں کی گرائیوٹ کے ساتھ سیتیس ہزار چھ سو تریسٹ پہ ہوا بند وہی نفٹی ماترہ چھے انکوں کی بڑھت کے ساتھ گیارہ ہزار ایک سو ایک پہ ہوا بند گولڈ پچپن ہزار اٹھانوں پہ ٹریٹ کرتے ہوئے اور کروڈ آئل تین ہزار ایک سو ایک سٹ پہ ٹریٹ کرتے ہوئے تو فرنز یہی آج کے ماری ٹاپ ٹین نیوز امیر کرتے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے زیادہ سیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولے ملتے ایک آل ایک نئی ٹاپ ٹین کے ساتھ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گوڈ نائٹ ٹیک کیر تھینکیو